رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آدیث مبارکہ میں ہمیں سپریچول انٹیلیجنس دے دی تھی یعنی تیرہ سو سال مسلمان اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے تھے جب سیدی نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہے وہ بیت المقدس میں فلسطین میں شام میں یہاں جمع ہو جائیں گے اور پھر آخری جنگ ان کے ساتھ ہوگی تو ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے تو یہ مسلمان حیران ہوتے تھے کہ بیت المقدس میں فلسطین میں یہ لاکھوں یہودی کیسے جمع ہو جائیں گے یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیلفورٹ ڈیکلیریشن ہوا تب یہ حدیث سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ یہ باتیں پری ڈیٹرمنٹ تھی ڈیفائنٹ تھی کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ آخری دور میں ایسا ہونے جا رہا ہے سو جو کچھ ہو رہا ہے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے اگر ہم جیو پالیٹکس جتنی بھی ہے ان کی جیو پالیٹکس بھی مذہب کی بنیاد پر ہے اور ہماری جیو پالیٹکس مذہب کی بنیاد پر ہونی چاہیے انڈیا کے خلاف جو ہماری جنگیں ہیں سعیدی رسول اللہ نے اس کو غزوہ ہند کا نام فرمایا تھا اور غزوہ ہند محمد بن قاسم سے شروع ہو کر پاک فالس تک جاری ہے اور ہم کو اپنی ملٹری ڈاکٹرنگ غزوہ ہند پر بنانی چاہیے چونکہ یہ ہونا ہے ہو رہا ہے سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس سناریوں کے بارے میں بھی احادیث بیان فرمائی ہیں بہتر ہے کہ وقت ہے کہ امت مسلمہ سعیدی رسول اللہ سے ادایات لے سعیدی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہوں مسلمانوں میں سے ایک ایسی فوج اٹھائے گا جس کے پاس مجاہدین بھی زیادہ بہتر ہوں گے لڑاکہ ہوں گے جس کی آرمی زیادہ بیٹل ٹرینڈ ہوگی اور جس کے پاس ہتھیار بھی عربوں سے بہتر ہوں گے اور احادیث مبارکہ میں جس فوج کو غزوہ ہند کی بشارت دی گئی ہے اسی فوج کی بشارت ہے کہ یہ شام میں جا کر اسرائیل سے لڑے گی اور تاریخی طور پر آپ دیکھئے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ریاست کو واحد اسلامی ریاست بنایا ہے جس نے انڈیا کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں روس کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں اور اسرائیل کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں کوئی مسلم دنیا کی کسی ائر فورس نے اسرائیلی ائر کرافت کو ائر ٹو ائر کومبیٹ میں نہیں گرائیا سوائے پاکستان کے ہم 1967 میں بھی وہاں گئے 1973 میں بھی وہاں گئے اسرائیلیوں کو ہمارا تھریٹ زیادہ معلوم ہے دیویڈ بن گوریان جو ان کا فاؤنڈنگ فادر ہے اس نے اپنی قوم کو نصیت کی تھی کہ ہم کو عربوں سے خطرہ نہیں ہے ہم کو فرینڈز آف ڈی عرب سے خطرہ ہے عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے اور اشارہ اپنے پاکستان کی طرف کیا تھا کہ پاکستان سے ہمیشہ محتاط رہنا اسی لیے 1984 میں جب ایٹی ون میں یہ عراق کا ایٹمی پروگرم تباہ کر چکے تو ایٹی فور میں یہ انڈیا کے ساتھ کا ہوتا پر حملہ کرنے آئے تھے اور آج جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے چاہے وہ کشمیر میں انڈیا اسرائیلی آرمی چیف کشمیر میں کیوں جاتا ہے اس کا کشمیر سے کیا واسطہ ہے یہی بات دیکھیں اسرائیل ہم پر حملہ آور تو نہیں ہوا با اس وقت نا